جی اسلام علیکم ویورز اومیلیا آپ خیریہ سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں فیدا پاکستان کے پریزیڈنٹ محمد اقبال صاحب کے پاس آئیے جانتے ہیں اقبال صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہاں پہ جو امدادی سمان ہے وہ کیسے اکٹھا کیا جائے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میں یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ محمد اقبال میرا نام ہے اور فارمرز انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ایسوسییشن جس کا ایروپس بہاڑی میں ہے اس میں بطور پریزیڈنٹ میں خدمات انجام دے رہا ہوں امدادی سامان کے حوالے سے آپ نے بات کی اس میں دو طرح کے تجربات ہیں میرے جب دوہزر دس میں سہلاب آیا مظفرگر کے اریا میں میں زیادہ طور پر تین ساڑھے تین مہینے شامل رہا امدادی سرگرمیوں میں اور پھر اب بھی بھی ہم سب ہلکہ آبا اوتو سابا مل کے ہم مظفرگر والے تجربے کو ہی ہم نے راجنپور میں اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے امدادی سامان تقسیم کیا یہاں پر جمع کیا پھر وہاں پر تقسیم کیا تو میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کبسہ سامان امدادی سامان لوگ لے کے جا رہے ہیں وہاں لوگوں کی امداد کرنے کے لیے لیکن مختلف وجہات کی بنا پر وہ پورا کا پورا امدادی سامان ہے وہ وہاں پر پہنچ نہیں با رہا تو آپ نے اچھا کیا ایک موقع دیا کہ میں جو جتنا بھی امدادی سامان لوگ لے کے جا رہے ہیں یا امدادی سرگرمیوں میں شریف ہیں ان کے لیے چند گزارشات ہیں میں کرنا جا رہا ہوں آپ نے اتیاد جمع کرنے سے پہلے کی بات کی جی جی تو اس میں میں یہ ارز کروں کہ ایک تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو سہلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کی ضروریات بدلتی جا رہی ہیں اس دنے میں گزارش کروں گا جو بھی خواتین و حضرات اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں کہ وہ وہاں جانے سے پہلے تازہ تریم صورتحال جو ہے وہ معلوم کر لیں کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ خوشک جو خوراک ہے وہ وہاں پہ لے کے جائیں چنے لے کے جائیں پجوریں لے کے جائیں یہ جانے سے پہلے آپ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ معلوم کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پانی خوشک ہو گیا ہو اور لوگ اپنا کھانا بنا سکتے ہوں تو اس صورت میں ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اور کچھ ایسا علاقہ جہاں پہ پانی موجود ہے اور لوگ وہاں پہ آگ نہیں جرا سکتے کھانا نہیں بنا سکتے تو پھر اس صورت میں ان کے لیے جو سامان ہے جو راشن ہے اس کی نویت ذرا مختلف ہوگی تو یہ ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے سامان جمع کرنے سے پہلے یا آتیار جمع کرنے سے پہلے وہاں کی جو لیٹس سیچویشن ہے اس کو ضرور معلوم کر لیں تاکہ پلیننگ میں آسانی رہے سر جی اس میں یہ بھی میرے سوال ہے کہ جو نئی جو دوست ہوا سامان جمع کرے جن کا وہاں پہ کوئی واقف ہی نہیں ہے تو وہ مستق لوگوں تک اپنا سامان کیسے پہنچ جائیں گے یہ آپ کا سوال ہے یہ بڑا بڑا بیلٹ ہے بہت سارے لوگ سامان لے کے جا رہے ہیں لیکن جو تقسیم کا طریقہ کار ہے اس میں آ کے وہ سامان ظاہر ہو رہا ہے میں گزارش کروں گا کہ بغیر وہاں پہ کسی تعلق کے آپ وہاں پہ نہ جائیں جس بھی علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہ مزفر راجن پور رہے ہیں وہ سن میں جا رہے ہیں ملوچستان میں جا رہے ہیں ہر جگہ پہ ضرورت ہے اور میں اپنی جو آنکھوں سے دیکھا ہے راجن پور بھی صورتحال رہی ہے تو ضرورت ہر جگہ پہ ہے لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ جب بھی سامان لے کے امدادی سامان لے کے یا کسی بھی امدادی سرگرمی کے لئے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو مقامی وہ چاہے سرکاری مشینوری کے ساتھ آپ رابطہ کریں یا آپ اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار سے رابطہ کریں اور اگر آپ کے پاس اندادی سامان ہے تو وہ وہاں پہ جا کے رکھ لیں وہاں پہ رکھیں اور پھر آپ خود نکلیں ضرورت مند ہیں وہاں تک آپ اس صورت میں پہنچ سکتے ہیں اپنا سامان حقیقی جو ایسا ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے وہ یہ رائے کہ لوگ سامان لے کے جاتے ہیں وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تقسیم کے ذریعے جو جندہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں یہ مختلف علاقوں سے جمع ہیں اور وہ سامان چھین تے بھی ہیں جانی اور مالی دونوں طریقے سے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں میں اپنا تجربہ شیئر کر لیتا ہوں ہم نے جانے سے پہلے وہاں سامان راشن کپڑے جوتے یہ سامان جمع کیا تو ہم نے جب اس کی مالیت کا اندازہ لگایا تو وہ کم از کم چھپیس لاکھ سامان دو سے تین دنوں میں لوگوں نے ہمیں بہاری کے مختلف دیہاتوں سے پورٹری والے دوست ہمارے ساتھ شامل تھے اور اس طرح سے مختلف لوگوں نے مل کے ہم پر اتواد کی اور ہمارے حوالے امانتے کی وہ چھپیس لاکھ کی تین وہ سامان ہم نے راجنپور شہر میں جا کے جاننے والے اپنے ایک عزیز کے گھر میں انلوڈ کر لیا وہاں پہ رکھ لیا اور پھر ہم گاڑی پہ موٹسائیکل پہ پہ پیدل یہ ہم نے سفر کیا اور لوگوں کو خود جا کے ملے ان کی ضروریات کا جو ہے وہ دادہ لگایا اور دو مقاصد تھے ایک تو جو سامان ہم جمع کر چکے ہوئے ہیں وہ اصل مستحط ہیں انتا پہ چاہے اور پھر اگلی جو پلیننگ وہ بھی ہو سکے تو وہ سامان وہاں پہ رکھنے سے کون کی آر ایڈیفکیشن ہم نے کی سر جی اس میں جو نئی دوست ہیں وہ سامان جمع کر رہے ہیں پھر وہ متاثرہ علاقوں میں جا کے علاقے کے اندر نہیں جاتے باہر سے روڈ کی اوپر تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو جیسے یہ خجوری ہیں وہاں اکثر دیکھنے اس میں آکے بہت سارے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں بہت ساری انداد جو جا رہی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے میں اسی لئے گزارش کی کہ آپ پہلے وہاں پہ اپنے کسی جاننے والے سے بات کریں کہ اس طرح سے ہم سامان لے کے آرہ ہیں اور اس طرح سے تقسیم کرنا ہے وہاں جا کہ آپ رکھیں بہت سے لوگ وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں لوگوں نے اپنی کوٹن فیکٹریز یہاں سے انداد سامان لے کے جانے والوں کے حوالے کر دی ہیں میں بہا سارے لوگ جانتا ہوں جو جانور لے کے گئے ہیں وہاں جا کے کساب ساتھ لے دراز علاقے میں جائیں جہاں پہ لوگ کم پہنچ رہے ہیں یا تو پہنچ ہی نہیں رہے یا بہت کم پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ حقیقی ضرورت مند موجود ہیں جو سید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر رسکی ہو کے آگے وہاں پہ کیمپ لگ گیا وہاں پہ سارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ تقسیم کبھی پھر عجیب افرہ تفریح ہوتی ہے وہ لوگ سڑک کے کنارے گاڑی چل رہی ہے ٹرک چل رہا ہے اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں عجیب افرہ تفریح اور ایک تو عزت نفس لینے والوں کی مجرور ہو رہی ہے پھر جو دینے والے رویہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں حالان کہ دینے والے پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے منتخب کر لیا مجھے کر لیا آپ کو کر لیا کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں چون لے تو اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی اس لیے نگاہیں نیچی کر کے دینے میں سمجھ جتنا مزہ ہے اتنا غرور غمان اور تقفر کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے جب میں نے بینر لگایا تو اس پر میں مدد کی بجائے خدمت لفظ لکھا کہ ہم لوگوں کی سلاب سے متاثر جو لوگوں کی خدمت کے لیے جہاں پر آئے ہیں تو سامان جو تقسیم کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی سوچ سمجھ کے اس کا تعین کریں کہ کیسے تقسیم کریں گے سڑک کے کنارے کھڑی ہو کے چلتے چلتے سامان نہ پھنکیں زائے ہو رہا ہے کھانا زائے ہو رہا ہے کھانے کی بے غرمتی اور زائے چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جتنے لوگوں نے ہمارے حوالے یا ہم جیسے لوگوں کے حوالے مانتے کی ہیں تو ان کو وہاں پہنچانا یہ پھر ہماری ذمہ داری اور اس کے لئے خاصی تبدوں کی ضرورت ہے سر جیسے کے علامہ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے امدادی سمان تقسیم بھی گا رہے ہیں یا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو غیرت مند ہوں کے وہ لینے آئیں گے جو مستق ہوں گے یہ بھی ایک ضرورت ہو اس کے تصویر بنانی ہے لیکن حد المقدور کوشش کی جائے کہ تصویر سے گریز کیا جا سکے ویڈیو شوٹ سے گریز کیا جا سکے لوگوں کے مسائل بعد کی لوگوں تک پہنچانا بہت عام ہے لیکن اس پہنچانے میں یہ دھیان رہے کہ جو جہاں پہ متاثرین ہیں ان کی عزت نفس ان کا ہر حال میں خیال رکھیں ہم جب دوست سارے مل کے جا رہے تھے تو ہم یہ تیع کیا تھا کہ ہم کوئی تصویر نہیں بنائیں گے اس لئے ہمارے پاس 26 27 لاکھ کا سامان تقسیم کرنے کے باوجود وہ سامان کی تصویر ہیں باہن کی صورت حال ہے اس کی تصویر ہیں لیکن کسی سامان لیتے ہوئے کسی شخص کی تصویر نہیں بنائی ہم نے اور اگر بنائی ہے تو اب تک سوشل میڈیا کی نظر نہیں ہوئی جہاں پہ ہمیں لگے گا جہاں پہ ضرورت ہے اور اس تصویر لگانے سے لوگوں نہیں گئی سوشل میڈیا پہ جس میں کوئی سامان لیتے ہوئے نظر آئے یا جس سے کسی کی عزت نفس مجرور ہو مہاش سر جی 26 سے 27 لاکھ روئے کا امدادی سامان تقسیم کر آگے لیکن اب بھی ضرورت پڑھتے کہ اور بھی سامان چاہیے میں نے جیس کار گورنمنٹ بھی زائرے کوشش کر رہی ہے لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے کہ ہم سب کو بحیثیت قوم اس میں ان کا بہنبیلی بننا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ان کے مسائل ان کی مشکلات میں کمی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گی اور جیسے میں نے شروع بتایا کہ ضروریات بدل رہی ہیں پہلے اگر کھانا تھا راشن کی ضرورت تھی تو اب اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مختلف طرح کی بیماریاں جنم لے رہے ہیں مختلف طرح کے کیڑے بطنگے جنم لے رہے ہیں اب مچھر کی بہتات ہوتی جا رہی ہے لوگوں سے جب ملے اور ان کے خیالات پوچھے تو انہوں نے کہا ہمیں مچھر دانی کی شدید ضرورت ہے ہمیں ایسی موسپل کی شدید ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں مچھر کے کاٹنے سے بیماریاں نہ آجائیں یا حفاظتی اخدامات کے لیے میریسن دی جا سکتی ہیں مچھر کے کاٹنے سے بیمار بنے سے محبود رہے ہیں اس طرح کی میریسن ضرورت ہے اور باقی جتنا بھی کوئی وہاں پہ لوگوں کے گھر بنانے میں ٹوٹ ٹوٹ گئے ہیں جتنے مہگائی ہے جتنے وسائل چاہیئے وہ ان کے پاس نہیں ہیں لوگوں کے گھر بنانے سے لے کے ذریعہ روزگار بنانے تک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے علاقے میں ٹرم استعمال کی جاتی حصے دار تھے وہ بڑے کسان ہیں ان کے پاس کام کر رہے تھے آپ ان کو فصل میں سے حصہ ملنا تھا فصل تو برباد ہو گئی اب ان کے لئے کچھ بھی نہیں وہ زیادہ مسئیبت زیادہ صورتحال کا شکار ہے اس لئے ضرورت وہاں پہ بلکل بھی ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی ہو اب مزید ہمیں جو جذبے سے کام کرنا ہے مزید لوگوں سے تعاون کے حبیر کریں کہ جو کچھ ہم مل کے سب ان کے دکھوں کا مدعوہ ہم کر سکتے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے جیسے آپ دیکھیں کتنا بڑا لقصان ہوئے گھر تو گر گئے ہیں اب کیا ممکن ہے جلدی گھر ملا سکتے ہیں وہاں پہ یا ہمیں کیا کرنا بڑے گا اس حوال اس بلکل ایسا ہے وہ فوری بڑے موجود رہا ہوں 2010 کا تجربہ بھی بہت سے علاقے تھے جہاں پہلے دن ہم پہنچے ہیں اور ان علاقوں تک پہنچیں جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی جہاں پہ آپ پیدر چلنا ہے ہم 6-7 کلومیٹر بھی پیدر چلے ہیں لوگوں تک پہنچے ہیں تو ان جہاں پہ ممکن ابھی بھی راشن کی ضرورت ہو کہ وہ خود سڑکوں میں نہیں دکھ رہے ان کی عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ لوگوں کے سامنے سوال کریں جا کے بتائیں کہ میں مجبور ہوں ان لوگوں تک پہنچیں جہاں جو مانگ نہیں سکتے جو لوگوں سامنے جھولی پھیلا نہیں سکتے ان کو خیموں کی ضرورت ہے ان کو میڈیسنگ کی ضرورت ہے ان کو کھانے پینے کی ضرورت اشیاں ضرورت ہے تو وہ تک بھی ضرور پہنچیں اچھا سر جی چھوٹا سو قویسٹن اور ہے تو جو ہمارے چاہنگ ویورز ہیں اچھا اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ ہم تک اعتیات پہنچائیں اس کے لئے اکاونٹ نمبر اور برپی جتنے بھی ضرورت ہو سکتے ہیں وہ ہم اس میں تفصیل دے دیں گے جیسے میری بات آپ سے ہوئی کہ آپ پیارنگ ہو سکتا ہے جی اکاونٹ نمبر ایڈریس کیا سکتا ہے ایڈریس جا کے سامان انلوڈ کریں پھر لوگوں کو جا کے ملیں تو اس سارے پروسس کے لئے ہم ان کو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ سامان کہاں پہ رکھنا ہے وہ جگہ ہم فیسیلیٹ کر سکتے ہیں ان کو پھر یہ بھی معاملت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ملے ہیں وہ علاقے ہم ان کو بتا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو جو لنک ہمارے پاس موجود ہیں جو ریفرنس ہمارے پاس موجود ہیں وہاں تک پہنچانے میں معاملت کر سکتے ہیں یہ ہمیں اندادی سامان دیں وہ یا اس صورت میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ہم وہاں پہ جا کے وہ ہمارے ساتھ مل کے شامل کریں تقسیم کریں وہاں جا کے دوسری یہ سورج یہ سکتی کہ وہ خود جانا چاہ رہے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہم ان کو فیشلیٹیٹ کریں گے وہ راجرپور میں جائیں وہ تونسہ میں جائیں سندھ میں جانا چاہ رہے ہیں وہ بلوچستان میں جانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں سندھ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم پوری طرح ان کو فیشلیٹیٹ کرنے کے لئے مطلب ان کو ساری جگہیں پروائیٹ کی جائیں سارا سامان رکھنے کے لئے سارا کچھ ہر صورت میں وہاں پر یہ سامان ہیں ان کے پاس تو میں جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ سامان آنلوڈ کریں گاڑی سے رکھ لیں آگے جا سروے کریں لوگوں سے جا ملیں لوگوں کے ضروری دیکھیں تو وہ سامان رکھنے کے لئے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پھر اگر نئے سیرے سے لوگ ڈھونڈ نہیں چاہ رہے تو لوگ تلاش کیا ہوئے ہیں وہ ایریاز آرینٹیفائید ہیں ہمارے پاس ہیں وہ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ جو فیسیلیٹی لوگ کر سکتے ہیں ہم وہاں تک جو بھی جانا چاہ رہا ہے وہاں کو مہارت کر سکتے ہیں اچھے سر جی جو میرے ویورز ہیں چاہنے والے ہیں تو ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ کے ویورز اور سب کے لئے پیغام ایک ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم سب کے لئے جہاں پہ سیلاب آیا یا آپ عطائی ان کے لئے آزمائش مختلف طرح سے اور ہمارے لئے جو ہم محفوظ ہیں ان کے لئے آزمائش اور طرح سے ہے ان کے لئے امداد کے لئے ان کی دکھوں کا مدعوی کرنے کے لئے ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کے لئے ہم سب کو بڑھ کر حصہ لینا چاہیے وہ وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں ان کے حوصلہ آزمائی ہو کئی جگہ پہ ہم گئے ہیں تو انہوں نے اس کو ہی کافی سمجھا کہ کوئی پوچھنے والا ہمارے پاس آیا ہے تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں ان کی تکالیف کو محسوس کریں دیکھیں پھر ان تکالیف میں جتنی کمیاب لاسکتے وہ لائیں یا وہاں آپ جا نہیں سکتے آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے تو آپ اپنے سرمایے کی صورت میں وسائل کے صورت میں امداد کرنا چاہتے ہر صورت میں اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے پاکستان کے تین اور تین صوبے تقریبا کافی زیادہ علاقہ میں رہے ہیں لیکن تین صوبے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں وہاں کے لوگ تو ان ان لوگوں کے مسائل جہاں وہ کم کرنے کے لئے ہم سب کو حصہ لینا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے لئے آزمائش ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کے دکھوں میں کمی کا سبب بن سکتے ہیں جزاک اللہ سر جی بہت اچھے لگا اور جو میرے ویورز سب سے روگیسٹ ہے یسے میری بھی جوان بہن وہاں پہ ہو سکتی تھی کسی کی جوان بیٹی بھی ہو سکتی تھی تو سب سے میری روگیسٹ ہے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے سکتا ہے پائنچ سو ہزار اس سے کچھ فرق نہیں بڑھتا لیکن یہ ہے کہ آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لئے انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور عجر دیں گے انشاءاللہ ہماری دعائیں خانستریں مسکراتریں پاکستان زندہ بار